مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَارُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا کیونکہ اللہ خائن اور مرتقی بے جرائم کو دوست نہیں رکھتا وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ وَهُوَ مَعْهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوُولِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور اللہ ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہیں تو آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے جو اپنے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ خیانت کرتے ہیں آپ ان کی وکالت میں ان کے لئے جھگڑے نہیں بے شک اللہ تعالیٰ کسی خائن کو یعنی دھوکے باز کو پسند نہیں فرماتا یہ بہت اہم قول ہے اور اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ ہمیں چاہے وہ ہمارا رشداری نہ ہو قریبی نہ ہو لیکن جو دھوکے باز ہے اس کی وکالت کر کے اس کو جھوٹے باتوں سے بچانی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لوگوں سے درتے ہیں لوگوں سے چھپاتے ہیں یا اپنے آپ کو مخفی رکھتے ہیں لیکن وَلَا يَسْتَقْفُونَ مِنَ اللَّهِ اللہ سے تو نہیں چھپتے وَهُوَ مَا هُمْ اِذْ يَوِيْتُونَ اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ اپنی سازشے کرتے ہیں مَا لَا يَوْا عَضَى مِنَ الْقُونَ اور جو کہ نہ پسند کرتا ہے ان کے اخوال کو وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطَ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل پر آہتہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھیرا ہوا ہے تو یہ خیانت کرتے ہیں لوگ سازشے کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب جانتا ہے سب دلوں کے حال جانتا ہے روز محشر یہ پکڑے جائیں گے اور ان کو بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی آج تو نکل سکتے ہیں دنیا میں کیونکہ کوئی ان کو جانتا ہے نہیں ان کی سازشوں کو اور اکثر سازشیں بے نقاب بھی ہو جاتی ہیں آیت نمبر ایک سنوکس نہ تفرمائیں ہے بحث کر لیتے ہو قیامت کو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگرے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وابال اسی پر ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متحم کر دے تو اس نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا آیت نمبر ایک سو نو سے ایک سو گیارہ تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی باتوں کی وضاعت فرما دی جو کہ ہمارے لئے ہے کہ اگر تو تم بھی کیا ہوگی ہے کہ تم بحث میں پڑھتے ہو دنیا والوں میں جو کہ جھوٹے بھی ہیں اور خائن بھی ہیں فَمَنْ يَعْضِ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَلْ قِيَامَتِ اَمْ مَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا تو جو اللہ اور قیامت کے بارے میں اس میں بحث کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا دیکھنے والا ہے وَمَنْ يَعْمَلْسُ اور جو کوئی برائی کا عمل کرے اَوْ يَزْلِمْ نَفْسُ اور اپنی ذات پر ظلم کرے سُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ پھر اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے سقفار کی يَجْدَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ تو اگر برائی کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی امید والی آیت ہے 110 آیت سورہ النساء کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی سے کوئی برائی ہو جائے یا اپنی نصبِ ظلم کر لیے تو وہ نا امید نہ ہو اللہ تعالیٰ سے سقفار کرے اللہ تعالیٰ غفور الرَّحِيم ہے معاف بھی کر دیتے ہیں اور رحم بھی فرماتے ہیں رحم دنیا میں رحم آخرت کے لیے اور پھر اس کے بعد فرمائے وَمَنْ يَكْسِبْ إِسْمًا اور جس نے گناہ کمایا یعنی کرا فَإِنَّمَا يَكْسِبُوا عَلَى نَفْسِ تو اس نے اپنی جان پر ہی وَبَال کیا جو کوئی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول کو اسلام کو دین کو انسانیت کو نقصان پجھاتا تو وہ اپنے آپ پہ کرتا لیکن کہ آخرت میں پکڑا جائے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی اور حکمت والے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سزا نہیں دیں گے لیکن روز میں شرع یہ پکڑ لی جائیں گے وَمَنْ يَكْسِبْ خَتِيَةُ اَوْ اسْمًا يَرْمَ بِهِ بَرِيَعًا فَقَدْ احتمَلَ بَحْتَعْنَو وَحْتَعْنَو وَعِسْمًا مُبِينًا تو اگر کسی کو کوئی قصود یا گناہ تو خود کرے یعنی وَمَنْ يَكْسِبْ خَتِيَةُ اَوْ اسْمًا خود کرتا ہے گناہ اور خطا کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے يَرْمَ بِهِ اور اپنے اس کا الزام کسی اور کو لگا دیتا ہے بَرِيَعًا فَقَدْ احتمَلَ بَحْتَعْنَ اس نے بے شک بہت بڑا گناہ اور بہتان لگایا اور اس میں مبینہ اور کھلا اس نے اپنے سر پر ایک بوجھ لے لیا تو یہ اپنے ہاں پر اس نے ایک کھلا بوجھ اور وزن لے لیا جس نے کسی کے اوپر اپنی کیوے گناہ کا اور برائی کا الزام لگا یعنی کہتے ہیں نا لوگ الزام لگا دیتے ہیں یہ دو آیتیں بڑی حمد بنانے والی اور انسان کو درانے والی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے برائی کر لی تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اپنے نفس پر ظلم کر لیا تو استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کو مغفرت کی اور رحم کی دعا کرے اور اگر اس نے کوئی برائی کمائی اور اس کا وعبال اسی پر ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں لیکن اگر پھر وہ یہ کرے کہ جو کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ یعنی لوگ کرتے ہیں اور یہ عام زندگی کے معاملات ہیں یہ آیتوں میں آیت نمبر دس سے نو سے بارہ تک کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج اور فطرت کا بہت زمددس امتزاج بیان فرمایا اگر ہم یہ سمجھ سکیں کہ عموماً ہم دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے کیا حقیقت میں ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں توبہ کرو استغفار کرو یہ نہیں کرو کہ دوسرے پر الزام لگا اور اگر الزام لگایا تو پکڑ جاؤ گا بہت بری طرح پکڑی جاؤ گا آیت نمبر ایک سو تیرہ کو سماعت فرمانا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا آنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگار سکتے ہیں اور اللہ نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے یہ آیت میں تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ عَنْ يَدُلُّو نبی صلی اللہ علیٰآلہ کی شفقت اور نرمی تھی اس کو لوگ فائدہ ناجاز اٹھا دیتے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک تمہاری نرمی کے وجہ سے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں نبی معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء معصوم ہیں اور اولیاء اللہ محفوظ ہیں اللہ تعالی ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں لیکن نبی معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کی حفاظت دونوں کی فرمائی لیکن یہ دیکھئے کہ اللہ کا رحمت اور فضل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ پر ہمارا بڑا فضل ہے ورنہ تو ایک جماعت تو آپ کو گمراہ کرنے کے درپے تھی وہ کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور آپ کو تو وہ کسی طرح سے نقصانی نہیں پہنچا سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے ہاں ہے اس آیت کو دوسرا جو حصہ نا وَعَنْزَلْنَا اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل گئے کتاب غیب ہے قرآن غیب کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پر ناصل وَالْحِکْمَتَ اللہ تعالیٰ نے حضور پر حکمت اطافت وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور آپ کو ہر اس چیز کا علم دے دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا لوگ یہ ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَ بے شک اللہ کا آپ پر ایک عظیم فضل ہے عظیم اللہ کا بہت بڑا عظیم فضل ہے اس بات کی وضاعت تھوڑی سے کر دی جائے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلُمْ یہ وہ آیت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے چند نابلد اور نالائق لوگ جائیں وہ کہتے ہیں حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا یہ علم کا معلم سارے علم اللہ نے دے دی ہیں ظاہری اور باطنی اور روحانی اور تمام قسم کے علوم دیکھیں نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبر ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کسی نے دیکھا اللہ کو اللہ غیب ہے ملائکت ملائک غیب ہے قرآن کا نزول جبریل کہانا غیب ہے موت مرزق کا علم غیب ہے روزہ محشر غیب ہے کیونکہ ابھی تک ہوا نہیں ہے جنت اور جہنم غیب ہے عذاب و ثواب غیب ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ عجر اور ان کا ثواب غیب ہے یہ وہ خبر ہے جو نبی دیتے ہیں اللہ کا معلم تکن تاری جو علم جو اللہ تعالی نے حضور کو دینا تھے وہ دے دیئے کوئی جاہل اللہ کا پتھا کوئی نالاک کوئی جاہل مطلق اور کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عالم دینوں اس پر اللہ کی لانتوں جو یہ کہہ کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا اگر نبی کے پاس علم غیب تھا تو وہ حضور کیا وہ اللہ کی عطا کا تھا نبی کا ذاتی نہیں تھا یہ جہلت جو ہے یہ ختم انچانی ہے یہ موضوع نہیں ہے ذکر مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ میرا پاس کتنا علم مجھے یہ نہیں پتا آپ کے پاس کتنا علم کوئی انسان یہ نہیں جاتا کس کے پاس کتنا علم ان بدبختوں کو یہ پتا ہے کہ نبی کے پاس کتنا علم یہ کس طرح سے بول سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہی آئی تھی اللہ کی ان پر لانتوں یہ جھوٹ ہیں داڑیاں رکھ کر کے امام پین کر کے اور قرآن کی اچھی اچھی آیتیں پڑھ کر کے یہ وہ ہیں جو مولوگوں گھمرا کر رہے ہیں نبی کے پاس علم غیب اپنا نہیں تھا اللہ کی عطا سے تھا جتنا حضور کے پاس کتنا تھا یہ کسی کو نہیں پتا یہ اللہ جانتا ہے اللہ کے رسول جانتا ہے اللہ تعالی نے ان کو جتنا مناسب سمجھا علم غیبتہ کیا کلی کیا جزوی کیا تھوڑا کیا بہت کیا پورا کیا کم کیا جو بھی کیا وہ اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا ہے اس بات کو بحث ملانا بلکل جہلت ہے اور اگر آپ یہ بتائیے کہ اگر نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا تو یہ تو سارا ناؤزباللہ اللہ کا معاملہ ہی سارا گڑھ پڑ ہو گیا آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا اگر آپ نبی کو نہیں بتاتا اللہ غیب ہے تو غیب تو اللہ ہے اگر نبی کو پہچان نہیں اللہ کی تو پھر کیسے ہو گا اگر قرآن غیب سے نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ سارا قرآن ناؤزباللہ جھوٹ ہو گیا ملائکہ نہیں ہیں غیب ہیں نبی کو ملائکہ دکھتے تھے آپ کو تو دکھتے نہیں ہیں آپ کی نسلوں میں کسی کو نہیں دکھیں گے آپ کو جب دکھیں گے جب آپ کی موت آئی گے تب آپ کو یقین آ جائے گا کہ غیب آپ واضح ہو گیا برزخ میں جب جائیں گے جب وہاں پہ جوتے پڑیں گے تو پھر آپ کو ہوش آئے گا کہ یہاں غیب ہے بھی یہ مجھے یقین آ گیا اور یہ غیب کی خبر دینے والا کون ہے یہ حضور ہے تو یہ علم غیب یہی ہے کہ حضور نے خبر دی کہ قبر میں تمہیں ساتھ کیا آنے والا ہے منکر نقیل آئیں گے یہ غیب سے بتا رہے ہیں کہ دو فرشتے بیٹھے ہیں یہ غیب کا علم تھا کہ اللہ تعالی نے حضور نے فرمایا کہ شیطان ہے ہر نفس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور میرے والا شیطان طائب ہو گیا ہے اپنے حضور یہ غیب کی علم ہے یہ علم غیب ہے جو بھی حضور نے بتایا وہ سارے علم ہیں ظاہری اور باطنی تمام ہیں جس کی جتنی استطاعت ہے جتنی جس کی وقات ہے جتنا اس کا ذہنی میار ہے جس کا جتنا علم ہے ادراک ہے اتنا ہے ایک چھوٹے سے کوزے کے اندر آپ ایک سمندر تو نہیں بند کر سکتے ایک جاہل مطلب جس نے داڑی رکھ لی اس کا مطلب وہ نہیں کہ عالم دین ہو گیا جس نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو ہر عربی کو قرآن پڑھ سکتا ہے عربی پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن سمجھ میں آگیا صاحب اکرام جو کہ خود عربی تھے اور ان کے سامنے نازل وردہ حضور سے پھر بھی وہ سیکھنے آتے تھے کیوں سیکھنے آتے تھے اس کا مطلب یہ کہ سینہ علم دیکھا جاتا ہے اور حضور ان کو ہر سوال کا جواب غیب کے علم آنے کے بعد دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم عطا کیا تھا کتنا کیا تھا ہمارے حساب سے اہل سنت الجماعت کا قیدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا تھا جتنا ان کی ضرورت تھی کتنا تھا یہ ہم نہیں جانتے اور نہ اس پر بیعت کی جا سکتی ہے اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا دیا تھا آپ جاہل ہیں اگر آپ اتنا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس کا مطلب آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں کہ مجھے یہ بات کا علم ہے کہ حضور کا علم کتنا تھا یہ جتنے بیٹھے مہنے ہیں یہ جو اپنے آپ کو مولی بنائے ہوئے ہیں یہ مفسر بنے ہوئے ہیں یہ مولیم بنے ہوئے ہیں اور یہ جو بیٹھ کر کے حدیثیں کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ فلان حدیث فلان حدیق آپ موجود نہیں تھے آپ یہ کتاب کو پڑھ کر کہ اپنا مطلب دے رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال کرنا آپ کے ایمان کو خطر میں لاسکتا ہے آپ سمپسہ بولیں یہ معاملہ میرا نہیں ہے یہ اللہ اس کے رسول کا میرا ایمان ہے اللہ پر اس کے رسول پر لوگوں نے قلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کافر کا ہے اہل کتاب مشرق کا ہے یہ کون ہوتے ہیں اہل کتاب کافر اہل کتاب کافر ہوں جنہوں نے اللہ پر تو ایمان لے لیکن رسول اللہ پر ایمان نہیں لے حضرت عیسیٰ کے دور میں بنی اسرائیل کی قوم میں تھے موسیٰ کے منکر اللہ کو مانتے تھے موسیٰ کو نہیں مانتے تھے علیہ السلام تو اس واسطے ہر نبی کی شان اپنی ہے اور کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اپنی زبان کھولے ان کی زبان اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا ان کی نمازیں ان کے موہ پہ دے مارے گا ان کی عبادت ان کے موہ پہ دے مارے گا جتنی چاہے یہ دس قد قد کی داڑی رکھ لیں اور اپنے سر کے اوپر وہ لال رنگ کا امامہ بان کر کے جو گھومتے پھرتے ہیں یہ اپنے آپ کو بند سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے عالم دین ہے اللہ کی لانت ہے ان کے چیروں پہ کراہت نظر آتی ہے کوئی نور نہیں ہے ان کی باتوں میں کوئی اثر نہیں ہے یہ بکواس کرتے ہیں ان کی کسی کی بات کو سننا جو شخص حضور کی علم کے اوپر سوال کرے اس کی بات نہیں سنے وہ شیطان ہے آپ کو ایک بار اور بات واضح ہونے چاہیے کہ اگر شیطان کبھی آئے گا مسلمان کو گمراہ کرنے تو وہ عیسائی اور یہودی اور بودسٹ اور ہندو عالم بن کے نہیں آئے گا وہ داڑی رکھ کر کے مسلمان بن کر کے آئے گا اور وہ آپ کے دل میں شک ڈالے گا شیطان کا کام ہے شک ڈالنا جی آپ جو کرتے ہیں یہ شرک ہے آپ یہ کرتے ہیں یہ اس میں فلاں چیز ہے اور فلاں حدیث میں یہ آیا فلاں قرآن ہمارا عقیدہ اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ جو نبی نے کہہ دی ہم اس پر قائم ہے تم اپنا علم اپنے پاس رکھو جس نے حضور کی شان اور علیہ بیعت کی شان صحابہ اکرام کی شان اور اس بات میں بہت 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 فتنہ انہوں نے کیاوئے یہ آج کل سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بیٹھ کر کے بہت گن مچائی بھی اللہ تعالیٰ سب کے ایمان و حفاظت سمائے آیت نمبر 114 کو سمات فرمائے ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلاح کرنے کو کہے اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا سواب دیں گے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبینی یننہو الہدہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہی ما تغلہ ونسلہی جہنم وسائت مصیرا اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ان دو تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا بڑی جماعت جمع ہو جائے اور برائی کا کام کرے تو اس میں کوئی اچھا نہیں ہے مشورہ نہیں ہے اور اگر چھوڑی جماعت ہو جو بھی ہو خیر کا کام کرے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ کی رضا چاہیے بندے کو عمل میں اور پھر فرما دیا یہ ہے جس نے حضور علیہ السلام سے ایسا کیا راستہ بدل دیا یا توڑ دیا اور جس کو حضور کو جس نے تکلیف پہنچائی یا عزیزہ پہنچائی جبکہ اس کو ہدایت مل گئی اور اس نے غیر اسلام کے طریقے کو اپنا لیا اور مومنین کا راستہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو اسی راستے پہ چلنے دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو کہ بہت بری جگہ ہے اس آیت کو سمجھنے کی بہت بڑی حکمت ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہمارے کسی قول و فیض سے عذیت اور تکلیف نہیں پہنچی تھی اور حضور کو ایسا نہیں لگنا تھی کہ یہ میرا عمد ہی کہاں جا رہا ہے ہمیں اپنے عمال میں خیال کرنا تھی آیت نمبر ایک سو سولہ کو سمات فرمائیں اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریف بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ شریف بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا اس آیت میں ایک بہت بڑی وضاحت ہے اور اس کی بڑی تفصیل عرض کے لئے گھنٹوں بات کی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کرنے والا کو میں کبھی نہیں معاف کروں گا اس کے بعد دو بھی گناہ ہے کبھیرہ اور صغیرہ اور اللہ تعالیٰ ماف کر دیں گے شرک ایک ایسا گناہ ہے جس میں اللہ کی عبادت کے اندر یا اللہ کے برابر اللہ سے بڑا جبر کرنے والا یا اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور یہ اس کی عبادت میں شامل جو ہو کر دیا جائے گا یعنی کہ بد پرستی کا اور جو دوسری طریقے سے شرک ہوتا ہے جس کو شرک جلی کہتے ہیں اور وہ شرک خفی کا آگیا ہے جو کہ دکھانے کے لیے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نیکیوں کے عمل کیے جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان کے لیے اس کے علاوہ ہرے کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ لیکن ان کو نہیں معاف کر دے گا اور پھر جس نے اللہ سے شرک کیا اس نے بے شک گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اسلام میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے لیکن اس کی کوئی سزا نہیں ہے دوسرا بڑا گناہ قتل ہے بے گناہ کا جس کی سزا ہے تیسرا گناہ جو سب سے بڑا ہے جو ہے وہ زنا ہے اور زنا کے سزا سنساری ہے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں شریعت میں تو یہ سمجھنے کے جیف سا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگلی آیت کا سمات فرمائے ایک سو سترہ یہ جو اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی اور بکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا جس پر اللہ نے لانت کی ہے جو اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا موسیقی 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 فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان جیرتے رہیں اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ سریح نقصان میں پڑ گیا وَمَا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے اُلَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پاسکیں گے تو آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر بائیس تک کے یہ چھے آیتیں ہیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک کے لیے اور شیطان کے بہکا میں آنے کے بعد لوگوں کو وہ عمل کرنے سے روکایا اور عموماً یہ جتی بھی مورتی ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ عورتوں کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرما دیا شیطان کیا کہا کہ میں ان میں اپنا ایک حصہ رکھوں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے ہماری جان و مال و عزت و حشمت و ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ڈاکوںوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے واخر ادامانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ